آپ لوگ درخ پہ چڑھ گئے ہیں کب تک درخ پہ چڑھے رہے ہیں شیر بھی آیا راستے پہ ایک جھار پہ سے ایک لیپٹ کٹ گیا تھا جی ہاں لیکن شکر اللہ کا کہ اس نے حملہ بحملہ نہیں کیا ایسا اس کو ٹوڑا تھا کہ یہ پڑا سر اس کے پک کے پاس آ گیا تھا یہ لوگ بتا رہے تھے کہ ادھر قریب میں شیر نے انسان کو کھا گیا تو پھر اس شیر کو مار دیا بجا اس کی یہ ہے کہ اگر نہیں مارتے تو پھر وہ شیر انسانوں ہی کو کھاتا وہ پھر دوسرے جانوروں کو کھاتا نہیں کرتے ہیں بڑے بڑے واقعات ہیں ان کے پاس بڑے زہری لسانپ یہاں نکل آئے شیر آ گیا یہاں پہ کیونکہ دائیں پہ سارا جنگل ہے اس جنگل میں بڑے بڑے واقعات ہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ پہلے اپنا وہ شکار کا واقعہ سناو آپ لوگ گئے تھے اور آپ گم گئے تھے ہم لوگ شکار کرنے گئے تھے یہ انڈیا کے ہیں نا کہاں کے ہو آپ لیکن ابھی زیمبیا میں ہی رہتے ہیں پیدا ادھر ہی ہوئے آٹھ سال ہو گئے جنگلوں میں بہت ٹائم گزارا تو دلچسپ واقعات ہیں ان کے پاس جنگل کے تو آپ رات کو گم ہو گئے تھے جنگل میں گاڑی میں گئے شکار کے لیے دور نکلے تو گم ہو گئے پھر کیا ہوا رات ہو گئے تو گم ہو گئے بعد میں ہم نیچے اتر گئے اور بفلوں کو حلال کرنے کے لیے بھینس کو اور گاڑی کو بولا کہ تو دوسری بھینس کو مار کے شکار کر کے لے کے آ تو اس میں تھوڑے کے لوگ بیٹھ گئے تھے میں اور میرے دوسرے دو کلک تھے ساتھ میں ہم اترے اور اس کو حلال بلال کیا اور اندھیرہ ہو گئے تو پورا گاڑی والے راستہ بھل گئے ہم وہیں پہ کھرے رہے کھرے رہے باری سائی سب کچھ ہوا پھر اس کے بعد کچھ ہائنا آئے ملاقات کے سلسلے میں ملاقات کے سلسلے میں تو ہم اس کی کیا بولتے ہیں بدبو سون کے انسان کی بدبو سون کے آپ لوگ اس کی خون کی اسمیل سون کے خون کی اسمیل سون کے پھر ہم لوگ جھارتے چڑ گئے تھے اور یہ لکڑا بکڑا سب سل گیا لکڑا بکڑا وہ کٹ کر سل گیا وہ کیا کیا اس نے پھر وہ آگے چلے گئے آپ لوگ درک پہ چڑ گئے کب تک درک پہ چڑے رہے شیر بھی آیا شیر بھی نہ آیا تھا اس کے بعد شیر بھی آیا تھا تو آپ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے درک پہ چڑ گئے اور بات میں وہ ہائنا چلے گئے تو ہم نے آگ لگائی پھر تھوڑی دیر بعد واپس ہم نیچے اتر گئے کچھ تقریباً پندرہ بیس منٹ تک شیر بھی نہ آگے سے گزر گیا کیونکہ بندک کی گولی یہ فائر کی ہمارے ساتھ دوسرا ایک کالا بین تھا تو وہ پروفیشنل تھا پروفیشنل ہنٹر تھا تو ہم لوگوں نے اس نے فائر کی اس کے بعد ہم نیچے اتر گئے اس کے آوازے وہ لوگ بھاگ گئے کیونکہ یہاں پہ جو ہنٹنگ ایڈیا میں جتنے بھی یہ ہوتے اپنے اینیمل ہوتے ہیں تو بندک کی گولی سے بہت ڈل لگتے ہیں آچھا پھر بات ہے وہ پھر آپ نیچے اتر گئے جی ہاں پھر ہم نیچے اتر گئے اور بات میں تقریباً کچھ آدھا گھنٹے بات ہم وہ گاڑی گاڑی ہم کو لینے آئی کیونکہ وہ لوگ پورا راستے رات کو آپ پر نکلو گے تو سب راستے ایک جیسے ہی لگیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا جنگل میں جی اور پھر اور ایک مرتبہ ہم واپس ہنٹنگ میں آئے تھے تو کچھ ہم ہم ایسے ہی پہ گاڑی سے اتر کے صبح کا ٹائم تھا تو ہم گاڑی سے اتر کے بھینسوں کا پیچھا کر رہے تھے ہم چلتے گئے چلتے گئے اور کچھ تیس منٹ کے تیس میٹر کے راستے پہ ایک جھار پہ سے ایک لیپٹ کٹ گیا تھا جی ہاں لیکن شکر اللہ کا کہ اس نے حملہ بہ حملہ نہیں کیا اللہ کا بھی شکر اور اس کا بھی شکر اللہ کا شکر اور اس کا بھی شکر اس کا بھی نہیں کیا جی اچھا جی جو آپ نے واقعہ سنایا تھا کہ ہاتھی نے بندہ مار دیا وہ بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا ادھر پیچھے ہاتھی بہت ہے شیر سے زیادہ نہیں ڈرتے لیکن ہاتھی سے ان کو بار ڈل لگتی ہے تو آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے ہاتھی نے پتہ مار دیا جی ہاں خود دیکھا کیسے مارا وہ بائسیکل سے جا رہا تھا اور کچھ دارو بین پیا ہوا تھا دارو پیا ہوا تھا جی ہاں وہ ہاتھی اس کے بیبی کے ساتھ تھا اپنے بچے کے ساتھ تھا تو بچے کے ساتھ اگر ہو تو جیادہ اگریسیف جیادہ ہو جاتا ہے صحیح جی تو کچھ ایسا اس کو ٹوڑا تھا کہ یہ پڑا سر اس کے پک کے پاس آ گیا تھا جی پھر اس ہاتھی کو نہیں مارا گورنمنٹ نے یا لوگوں نے نا یہاں کا ریواج جیسا ہے کہ اگر یہ شیر اگر کسی کو مار دیتا ہے کسی آدمی کو تو وہ لوگ شیر کو مار دیتے کیونکہ اس کو اس کا خون اپنا خون اس کے اپنا خون کا ٹیسٹ آ جاتے تو پھر اس کو انسانی چاہیے ہاں میں نے سنا ہے کہ شیر اگر کسی انسان کو کھا جائے تو پھر وہ انسانوں کو چھوڑتا نہیں کھاتا رہے حاصل میں انسانوں نے بریانی کھائی بھی ہوتی نا مسالے والی تو وہ شیر کو وہ گوش میں وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی اور کا خون اچھا نہیں لگتا یہ لوگ بتا رہے تھے کہ ادھر قریب میں شیر نے انسان کو کھا گیا تو پھر اس شیر کو مار دیا بجا اس کی یہ ہے کہ اگر نہیں مارتے تو پھر وہ شیر انسانوں ہی کھاتا وہ پھر دوسرے جانوروں کو کھاتا نہیں آرے دن نکلتے رہتے یہاں پہ گاؤں کے پاس آس پاس شیر نکلتے رہتے لیکن ابھی دو سال سے سنا نہیں ہے کہ کسی پہ حملہ کیا ہو یا کچھ بھی صحیح مائدہ ہو گیا ہوگا شیروں کے ساتھ صحیح 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس ہوتل کا بھی تو جہاں مٹھہرے ہوئے کیمپ بھی تو تعریف کروائے نا کوئی اگر یہاں آنا چاہے یہ ہمارے زامبیا میں یہ لوکیٹڈ ہے کیمپ کیا نام ہے اس کا مفوے نیشنل پارک مفوے 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 نیشنل پارک میں گوگل پہ کس طرح سے سرچ کریں گے مفوے نیشنل پارک سے آپ سرچ کرو موپانی سفاری لوج موپانی سفاری لوج ہاں تو ہمارے یہ فائی سٹار ہوتل ہے اچھا اپنے والے کا یہ مسلم کا ہے اور ہنڈرٹ پسند حلال ہے ماشاءاللہ بھئی لوگ یہاں فیملیوں کے ساتھ آتے ہیں اور مونانا تاری جمیل صاحب بھی جماعت کے ساتھ یہاں تین دن گزار کے گئے ہیں جنگل کے بیچ میں کوئی آنا چاہے نا تو اپنی فیملی کے ساتھ تو کیا آئے ایک رات کا رینٹ کتنا ہے ان کا ایک دن کا یا چوبیس گھنٹے کا یہ رینٹ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہوتا ہے سیزن کے اوپر ہوتا ہے ہاں اگر 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 نوویمبر ڈیفرنڈ ریٹ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اگر نوویمبر جی اور کیونکہ اسی تائم میں آپ کو زیادہ انیمل دیکھنے کو ملے گے اچھا اگر نوویمبر میں ہاں اور یہی پک سیزن ہوتا ہے اور یہاں کا view بھی بہت اچھا ہے ریور فرنٹ ہے یہاں پہ بھی آپ کو رات کو لائن دیکھنے کو بھی مل جائیں گے ہاں سورج کی روشنی ہو تو یہاں بڑے بڑے شیر دیکھنے کو ملتے ہیں یہی بیٹھے بیٹھے ہاں لیپرڈ بھی ملے گے آپ کو ایلیفنٹ اور ایمپالا واتر بگ پوش بگ وہ سب آپ کو ایسے ہی مل جائے گے وہ تو بہت نظر آئے ہیں ہمیں ابھی ہم آ رہے تھے راستے میں ایلیفنٹ گھوم رہے تھے لو فری کر رہے تھے اور بہت اچھی جگہ ہے لوکیشن بھی بہت اچھا ہے آپ ضرور آئے واش روم میں پانی ہے یہ سب سے بڑی بات ہے ہاں واش روم میں پانی ہے وہ بھی سب سے چوبیس گھنٹہ آپ کو لائٹ مل جائے گی اور آپ آپ کو یہاں پہ کوکی بھی اپنا ملے گا اپنا انڈین ملے گا صحیح جو آپ کو جیسا جیسا تیس جیسا تیس آپ کو چاہیے ویسا مل جائے گا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ چوبیس گھنٹہ یہاں پہ آپ کو لائٹ مل جائے گی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ فیملی بھی آئی وی ہے کوئی پیچھے کو رکھا لیا یہاں پہ سب موسٹ آف لی سب اپنے والے ہی آتے ہیں یوکے سے یہاں پہ ٹوریسٹ بہت آتے ہیں آؤٹ آف کنٹری سے اپنے آؤٹ آف کنٹری سے ٹوریسٹ بہت آتے ہیں یہاں پہ جیسا ہے امریکہ ہے انگلن ہے کینیڈا ہے نیو زیلین ہے بار بار سے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں یہاں پہ اپنے ائرپورٹ سے آپ کو ٹرانسپورٹ بھی ملے گا اگر آپ انٹرنیشنل ہے تو آپ کو ائرپورٹ ٹرانسپورٹ بھی ملے گا شکریہ آپ کا بہت بہت اور اگر شیئر حملہ کر دے تو کیا ملے گا شیئر حملہ اگر آپ کو سامنے ملے گا وہ لوگ بولتے کہ ہنڈلا نہیں ہم کو ہم کو حل چل نہیں کرنی ہے ہم کو سٹریٹ کھرے ہی دینا ہے نورمالی کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ رات کو گارڈ یہ جو کیمپ ہے اس کے گارڈ یہاں پہ آس پاس گھومتے رہتے ہیں تو وہ لوگ کیا ہے کہ اتنا ایکسپرٹ ہے کہ دور سے آنکھ دیکھ کے بول دیتے کہ یہ لائن ہے یا پھر یہ امپالا ہے یا پھر لیپڈ ہے تو پھر آپ پہلے سے وہ آگا کر دیں گے لیکن ایسا کوئی انسیڈنٹ ابھی تک نہیں ہوا کبھی بھی نہیں ہوا یہ سامنے ہماری لیک ہے اس میں بڑے مگرمچ گھوم رہے ہیں تھوڑی دیر کے بار نظر آتے اور وہ ہپو بھی نظر آتے ہیں بڑے بڑے چلو اللہ جزائے خیر دے آپ کو ہم لوگ یہاں پر جنگل میں کیمپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بڑی اچھی رات ہے ہماری ہم آرام کریں گے یہ لوگوں یہاں یہاں شپاٹا کے ہیں زیمبیا کے یہاں جنگل کے بارے میں ریپورٹ پیش کر رہے ہیں زہیر بھائی کیا ہوتا ہے کہ یہ ہائینہ ہے نا یہ آواز آری ہائینہ گھوم رہے ہیں یہ یہ کیا کرتا ہے یہ سنگ لیتا خود یہ خود تو مارتا نہیں چورو کی طرح کوئی دوسرا جانور نہ نہ لیتا وہ قبضہ کر لیتا جانور کلومیٹر دور سے خون کی بدبو محسوس ہو جاتی دوسری بات یہ کہ ایک پرندہ ہوتا ہے والچر کئی بھی کئی خون ہو نا وہ دور سے شنگ لیتے تو جہاں پہ بھی کیل ہوتا ہے نا تو یہ والچر گھمتی ہے یہ والچر جہاں گھوبرا ہوتا تو ہائینہ کو بھی چل جاتا ہے اگر انسان کو بھی لائن دیکھ نا ہو اور لائن مل نہیں رہا ہے یا پھر لیپر مل دون رہا ہے تو وہ دیکھے گیا کہ والچر ہے اگر دیکھا کہ وہاں پہ والچر سے وہاں شکار کیا ہوا ہے ڈیچھے والچر کو وہ بھولتے گیت 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 اب یہ لیپر ہے لیپر کیوں مار کے اوپر چاہ جاتا ہے لیپر جب بھی مارتا ہے ہیرن لیپر یہ چیتے سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن بہت پاورورفول ہوتا ہے لیکن شیر کے سامنے اس کی کوئی حسیت نہیں لیکن وہ جب مارتا ہے تو سیدھا درگ پچھ جاتا ہے پورا ہیرن کو لے کر اتنی طاقت پورا ہیرن اپنے ویچ سے بھی زیادہ اٹھا کے سامتی سے درگ میں بیٹھ کے کھاتا ہے سامتی سے کھاتا ہے اور وہ ہائینہ اگر کتنی درگ پہ کیوں لے کے چڑھتا ہے آپ بتا رہے تھے کچھ اس بھائٹ ہوتی ہے شیر بھی درتا ہے کیونکہ وہ کھاتا ہے چاہے کتنا بھی بھگرا ہوا اگوش ہو جس میں کیرے پر چکے ہو بڑبو کرتے ہو پھر بھی کھا جائے گی اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ہائینہ کی جو بھائٹ ہوتی ہے وہ پورا ہڈی ٹوڑ دیتا ہے ہائینہ اگر ہائیٹ ہوئی لیپر کے ساتھ ہائینہ کی تو پھر لیپر اس سے دڑتا ہے اگر میرا پیر اگر اس کے موہ میں آگیا تو وہ پورا ٹوڑ دے تو وہ اوائیٹ کرتا ہے ہائیٹ ہمیشہ لیپر ہائیٹ ہی کرتا ہے اسی وجہ سو شکار کو لے کے اوپر چل جائے اس کا تھوک بہت گندہ آتا ہے اگر اس نے ہم کو بین بائٹ کیا ہائینا تو اگر اس نے ہم کو بین بائٹ کیا تو یہ پورا بھاک سر جائے گا تو اس کے انٹیبائٹک کو یا پہ یا پہ یا پہ یا پہ یا پہ ہوگا لیکن یہ بہت مشکل ہے چیخ ہونا بہت مشکل ہے اس لئے ہائینا سے دور ہی رہے نہیں مار سکتا اس کے پیر پیچھے کے چھوتے آگے کے برے لیکن شیر اگر اکیلا ہو تو ڈوٹین ہائینا اس کو تنگ کر کے مار سکتے لیکن اگر شیر ببر شیر ہو ایک تو تھوڑی مشکل ہے فیمیل ہو تو تنگ کر سکتے لیکن شیر اگر ڈوٹین ہو تو ہائینا ہیمت نہیں کرتا اچھا ہیمت نہیں کرتا کیونکہ یہ شیر اس کو مار ڈالے گا نہیں شیر پھر اس کو مار کے اس کا گوش بھی کھاتا ہے نہیں نہ کھاتا اس کا گوش بھی بہت خراب ہے جب میں نے سنیا یہاں جو گوش خور جانور ہیں گوش خور جانور جو ہے سبزی خور جانور کا گوش تو کھائے گا جی لیکن وہ گوش خور جانور کا گوش نہیں کھاتا یہ سنائی ہے نہیں کبھی کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شیر نے شیر کو کھا لیا دو تین شیر ان کی شیروں کی ہے تیری تری ہوتی ہے اس تیری تری اور یہ کیا کھتے ہے شیر جیسے جاتے تو درگ پر ان کی اگر دوسرا شیر گز گیا دوسری فیمیلی کا شیر پھر لڑائی ہوتی ہے تو وہ نکل لیا بھاگ جاتے نہیں کنی دفعہ شیر کو مار ڈالتا ہے دو تین شیر ایک شیر اور شیر حملہ کرتا ہے اس کے بیک بون پر شیر کے بیک بون ٹوڑ ٹوڑ سبزی خور جانور کو کھاتے بوڑ جانور کو درندے بھی نہیں کھاتے لیکن اگر شیر مر جائے یا دوسرے شیر دوسرے شوڑ کو مار ڈالے تو یہ ہائنا ہے جنگ کھا جائے گا سب کچھ کھا جائے 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 سوکی سوکی ہڈی ہوتی بھوکے رہ سکتا ہے بینہ کھائے پیر جی سوکی آلائی رہ سکتا ہے اچھا ہائنا کو نام کیا دیا ہے کیا چیم بھوی یہ ہمارے مکامی حضرات نے اس کو کیا نام چیم بھوی نو پلان چیم بھوی یعنی چیم بھوی اس کا نام اس کا نام اس کا نام ہے چیم بھوی اس کے ساتھ ملا دیا نو پلان اس کے بس کوئی پلان نہیں بھی اس کا اگل یہ ایسا چلتا ہے اس اگلے اگلے سیکھر اس طرح چلا جائے گا اس کے اگلے سیکھر اس طرح چلا جائے گا ایسا چھے گیرے بھی ہیں جنگل میں بہت گزر کیا اس جنگل میں ہمارے چارہ طرح جنگل ہے اس میں شیر ہے لیپرڈ ہے ہاتھی ہاتھی دیکھیں جراف زیبرا بڑے بڑے مگرمچ دیکھے ہائنا دیکھا ہپو دیکھا خربوش دیکھے ہم نے بہت اس میں کوڑو دیکھا یہ بڑے سنگو ہاں کوڑو دیکھا بڑے سنگو ہے اوکوز بین ہے ویلڈا بیس بھی ہے ویلڈا بیس ویلڈا وہ ہم نے دیکھا چاہا ایسا چاہا یہ بتا رہے ہیں ہم اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے نیچے سانپ اتنا زہریلا جو ایک دفعہ ڈستا ہے بلیک مانبا اس کے بعد انسان نہیں جی سکتا جی نہیں سکتا چند میندوں میں وہ چلا جائے مر جائے بہت لمحہ سانپ ہے زہریلا اپنی مافی مانگ لیو وہ یہاں نیچے آپ لوگ پر چھتے چلے گئے نہیں ہم لوگ فیملی کے ساتھ ہم لوگ رات کو اوپر سو رہے تھے بعد میں صوبہ میں پتے چلا کہ نیچے آپ میں بلیک مانبا نیچے آپ میں آپ کیونکہ دبل سٹوری تھا کہاں کہی اور کی بات کر رہے تھے یہی پاک میں لیکن دوسری کیمپ اصل میں کیا تھا نیچے آپ اوپر کمڑا تھا تو یہ لوگ اوپر سو رہے تھے اور نیچے سانپ بیتھا ہوا اچھو اچھو دوسری کیمپ گورے کی کیمپ گورے کا کیمپ تو وہاں پہ آج آپ نے جو جانور دیکھا ہم نے کونسا بندرٹو دیکھا تا ہاتھی دیکھا پارک میں جو دیکھا تھا اس کی پیچھے پیچھے اسی وائت لائن ہے چاند جیسا بنا ہوا تو وہ جانور وہ جانور شیر بہت کم کھاتا ہے اس لیے کونسا جانور واتر بہت واتر بہت واتر بہت واتر بہت اس لیکھا تھا وہ تینکی کے پاس تینکی کے پاس جو بھارا سنگے سے تھوڑا سا بہا اور بڑا خوبصورت جی جی اس کو نہیں کھاتا کیونکہ جب شیر اس کو بھگاتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو وہ پیشاب چھوڑتا ہے بہت بدمودار پیشاب جس پیشاب سے شیر بھی اس کو نہیں اچھا لگتا ہے اس کا گوست بھی ہم شکر کرتے ہیں لیکن اس کا گوست کھانا بہت اچھا نہیں ہے اچھا اور سب جانور میں سے سب سے فیورائید جانور تو آپ بھول گئے انہوں نے جارے بندر گوم رہے ہیں تو یہ ہے انشاءاللہ کل ہم بہت کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ تو ابھی کل انشاءاللہ صبح جائیں گے فجر کے بعد میری رائے ہے کہ آپ ابھی آرام کر لیں مفتی صاحب صحیح صحیح پھر ہم کل انشاءاللہ نکلیں گے تھوڑا دیر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں کہ آپ اپنی نید کڑی کر لیں ٹھیکی کل انشاءاللہ میرے خیال سے ہم لہپت کو ڈیکھیں گے ہرن مرے گا